ڈلی کے جہانگیر پوری میں جو ہنسہ ہوئی تھی پولیس کی ذمہ داری تھی اس سامردائک ہنسہ کو روکنا اسے بڑھاوا دینا نہیں ڈلی کی ایک عدالت نے ڈلی پولیس کی پول کھول دیا دوستوں عدالت نے اپنے آدیش میں کہا ہے کہ جس عوید یاترہ کو روکنا پولیس کی ذمہ داری تھی پولیس اس کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی یہ تو کلپنا سے بھی وچتر ہوا وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹوٹا ڈلی کی روہنی عدالت نے صحیح معنی میں عمیت شاہ اور ان کی جو ڈلی پولیس ہے اس کی پول کھول کر رکھ دی ہے اور ایک ایک کر کے تمام بندو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں جو کہیں نہ کہیں بتلاتا ہے کہ یہاں دوش ہندو یا مسلمان کا نہیں ہے دوش اس پولیس کا ہے جو آنکھیں موندی رہی دوش اس پولیس کا ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنگائیوں پر کابو پاتی مگر اس کی حرکتوں پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ دلی کی روہنی کورٹ نے دراصل کہا کیا ہے اپنے آدیش میں آپ کے سکرینز پر آ رہا ہے جہانگیر پوری ہنسا میں پولیس پر برسی کورٹ جج بولے جلوس روکنے کے بجائے عملہ کر رہا تھا چہل قدمی عدالت نے آگے کہا کی گھٹنا کو لے کر درج ایف آئی آر سے پتا چلتا ہے کہ جہانگیر پوری پولیس ٹیشن کے ستھانی کرمچاری نریکشک راجیو رنجن کے ساتھ ساتھ انہیں ادھکاری شوبہ یاترہ کو روکنے کے بجائے ان کے ساتھ چل رہے تھے اب تک پولیس نے کیا کہا ہے کہ تین یاترہیں نکلی تیسری کی اجازت نہیں تھی اور اسی کے چلتے دنگے ہوئے اسی کی چلتے سامپردائی ٹکرا ہوا اسی کی چلتے پتھرا ہوا گولی چلی اسی کی چلتے کئی لوگ گھائل ہوئے تو بڑا پرشن وہ جو تیسری عوید یاترہ تھی اس کے ساتھ تو پولیس چل رہی تھی اس یاترہ کے اندر کئی بچے جو ہیں ہاتھ میں کٹے لے کر بھڑکاؤں نارے لگا رہے تھے بڑا پرشن پولیس ساتھ چل رہی تھی یہاں بقاعدہ بتایا گیا ہے نرکشک راجیو رنجن کے ساتھ ساتھ انہے ادھکاری شعبہ یاترہ کو روکنے کے بجائے ان کے ساتھ چل رہے تھے دوستو اس سے کہی نہ کہی دلی پولیس کی نیت پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور عدالت کیا کہتا ہے آپ کے سکرینز پر دلی پولیس کی کارشائلی کو لے کر عدالت نے کہا کہ پولیس نے بنا اجازت کے شعبہ یاترہ نکلنے دی سیدھے طور پر یہ پولیس کی غلطی تھی کورٹ نے دلی پولیس کمیشنر سے دوشی آدھکاریوں کی جواب دہی تیہ کرنے کو کہا عدالت نے کہا کہ اس میں پولیس کرمیوں کی کارشائلی کی جانچ کی جانی چاہیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ دلی پولیس کس کے انترگت آتی ہے ارون کی جوال کے انترگت نہیں آتی دلی پولیس کے مالک ہیں ماننی گرہ منتری آمد شاہ اس لیے میرا سیدھا سا سوال ہے کہ جب عدالت دلی پولیس کی کارشائلی پر سوال اٹھا رہا ہے تو یہ سوال کس پر ہے دلی پولیس کمیشنر راکیش اسثانہ پر نہیں ہے کیونکہ اگر دلی پولیس بھڑکاؤ نارے دینے والے جو شوبہ یاترہ ہے اس کے ساتھ چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی فرمان کوئی نہ کوئی آرڈر دیا گیا ہے کوئی نہ کوئی راجنیتک آرڈر دیا گیا ہے کہ اس بھڑکاؤ نارے کو لے کر ایک آنکھوں کے سامنے پٹی بانگلی جائے تیسرا پوائنٹ اور یہ پوائنٹ اٹھ رہا ہے کہ کیا عوید یاترہ کرنے والوں کے ساتھ دلی پولیس کی ملی بھگت تھی عدالت کیا کہتا ہے پتہ چلتا ہے کہ سثانی پولیس نے شروعات میں ہی شوبہ یاترہ کو روکنے اور بھیڑ کو تتر بھتر کرنے کے بجائے پورے راستے میں ان کا ساتھ دیا بعد میں دونوں سمودائیوں کے بیچ دربھا گپونڈ دنگے ہوئے یہاں پر روہنی کی عدالت نے باقاعدہ آپ کے سامنے پوری ٹائم لائن پوری کرنالوجی رکھ دی ہے جہاں کرنالوجی وہ شبد جو ہمارے گرہ منتری عمید شاہ کو بہت پسند آتا ہے انہوں نے کہا پہلے آپ نے اس شوبہ یاترہ کا ساتھ دیا وہ شوبہ یاترہ نکلتی گئی اس کے ساتھ آپ نے شہل قدمی کی اور بعد میں یہ ٹکراو ہوا جہاں گیر پوری مسجد پہنچ کر یہ کیا بتلا رہا ہے دوستو اور عدالت یہ فٹکار لگا رہا ہے دلی پولیس کی ف آئی آر کے آدھار پر اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ عدالت کی اس فٹکار کے بعد دلی پولیس نے جو بیان دیا ہے نا دوستو اس بیان کے بعد وہ اور بھی فس گئی ہے ڈی سی پی اوشا رنگنانی اس مددے پر کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے کئی جگہ میڈیا میں بات پھیلائی جا رہی کہ جہانگیر پوری کی جو لوکل پولیس تھی وہ شعبہ یاترہ کے دوران موجود تھی اور انہوں نے شعبہ یاترہ کو نہیں روکا باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی انمتی نہیں تھی اس اندرب میں میں بتلانا چاہوں گی کہ پولیس کی ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے قانون یوستہ کو بحال رکھنا اگر حالات بے کابو ہو جاتے ہیں تو پولیس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ حالات اور بتر نہ ہو جائیں اس لیے وہاں پولیس موجود تھی اس بیان کا کیا مطلب ہوا اوشہ جی آپ کہہ رہی ہو کہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے حالات کو بے کابو ہونے سے بچانے کے لیے اس لیے وہاں پولیس موجود تھی اور پولیس کے موجود ہونے کے باوجود ٹکراف ہوا چلی اگر تو پولیس وہاں موجود نہ ہوتی اور اگر تب یہ ٹکراف ہوتا تو میں بات سمجھ سکتا تھا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پولیس وہاں موجود تھی تو پھر یہ ٹکراف کی ہوا اگر پولیس کی ذمہ داری ہے قانون اور ویوستہ بحال رکھنا جیسا کی اوشہ جی آپ دعویٰ کر رہی ہیں تو بتائیے کیا ایسا پولیس نے کیا آپ اپنا یہ بیان دیکھ کر خود پھز گئی ہیں اور ایسے میں دلی پولیس سے میرے کچھ سوال سوال نمبر ایک وشو ہندو پریشت کے جب ایک کارکرتہ پریم شرما شاید اس کا نام تھا اسے بلائے جاتا ہے اس کے بعد وشو ہندو پریشت دھمکی دیتی ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئے ہمارے کارکرتہ کو بلانے کی سوال اگر یہ دھمکی کوئی اور دیتا تب بھی کیا دلی پولیس آنکھیں موندے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے بتائیے آپ نے اس دھمکی کو برداشت کیسے کر لیا سوال نمبر دو وشو ہندو پریشت کے اس کارکرتہ کو آپ نے طلب کیا مگر جب آپ کو پتا تھا کہ تیسری یاترہ عوید تھی تو پھر آپ نے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا حراست میں کیوں نہیں لیا اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کا رویہ پورتہ پکشپات تھا پکشپاتی تھا بتائیے سوال نمبر تین بلڈوزر چلایا گیا کیا کانون کا انسرن ہوا بیس تاریخ کو جہانگیر پوری میں بلڈوزر چلایا جاتا ہے مدل لی جاتی ہے جب اوشہ رنگنانی جی یہ کہہ رہی ہیں کہ دلی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کانون ویوسطہ کو باہل رکھنا تو جب بلڈوزر چل رہا تھا تو کیا کانون کا انسرن ہو رہا تھا اور سب سے بڑی بات اور یہ سوال میں دلی پولیس سے پوچھنا چاہتا ہوں خاص کر جو ترک وہ لوگ عدالت کے سامنے دے رہے ہیں اگر یہ یاترہ مسلمانوں نے نکالی ہوتی تب بھی کیا آپ یہی ترک دیتی آپ یہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس شبہ یاترہ کے ساتھ اس لیے رہنا تھا کیوں ہمیں کانون ویوسطہ باہل رکھنا تھا باوجود اس کے کہ اسے اجازت نہیں تھی آپ کے دیری شک ان کے ساتھ چل رہے تھے مگر تھوڑی دیر کیلئے کلپنا کیجئے اگر ایسی ہی یاترہ مسلمان نکالنا چاہتا اور اسے اجازت نہیں ہوتی تب کیا آپ یہ ترک دیتے کہ ہم نے انہیں تِتر بِتھر اس لیے نہیں کیا کیونکہ کانون ویوسطہ بگڑ جاتی آپ چار ڈنڈوں کا استعمال کرتے اور بھیڑ بھاگ جاتی آپ یہی چیز اس تیسری شبہ یاترہ کے ساتھ کر سکتے تھے مگر ایسا نہیں کیا میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا آپ یہ ترک دیتے اگر وہ یاترہ مسلمان نکال رہے ہوتے ہماری کسی مندر کے سامنے سے بولیے بولیے دکت کیا ہے کہ جب ہماری پولیس فوس ایک پولٹیکل فوس بن جائے جب ہماری پولیس فوس بھارتی جنتہ پارٹی مکھیالے کا ایک extension بن کے رہ جائے تب یہی تمام چیزیں ہوتی ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو تمام سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب اوشا رنگنانی جی کے پاس نہیں ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا آپ کے سکرینز پر دلی مینسپل کارپریشن ایک نائنٹین فٹی سون اور دلی ڈیولپمنٹ آثورٹی ایک نائنٹین فٹی سون دونوں کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ پر بلڈوزر چلانے والے ہیں تو جن لوگ کے گھروں اور دکانوں پر آپ بلڈوزر چلا رہے ہیں انہیں آپ کو پہلے سے بتانا پڑتا ہے نوٹس دینا پڑتا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں that no order of demolition shall be made unless the person has been given by means of a notice served in such manner as the commissioner may think fit a reasonable opportunity for showing cause why such order shall not be made اس کے بعد rule تیس order of demolition of building provided no such order shall be made unless the order or the person concerned has been given a reasonable opportunity to show cause why the order should not be made یعنی کی آپ جب یہ آدیش کا پالن کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو بتانا پڑتا ہے show cause notice دینا پڑتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی MCD نے ایسا کوئی show cause notice نہیں دیا اور سب سے بڑی بات عوشہ رنگنانی جی غور کیجے گا 2017 کا ایک سپریم کورٹ کا order ہے وہ سپریم کورٹ order ہے سودامہ سنگھن آدھرز versus دیپک سپولیا آدھرز اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ ایک جگہ بلڈوزر چلاتے ہیں تو پہلے آپ کو اس علاقے کا سروی کرنا پڑتا ہے دوسرا جن لوگوں کے مکانوں اور دکانوں کو پر آپ بلڈوزر چلا رہے ہیں تو آپ کو انہیں پہلے پنرستھاپت کرنا پڑتا ہے ریہابلٹیٹ کرنا پڑتا ہے یہ 2017 کا سپریم کورٹ کا order ہے تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب بڑی بڑی باتیں اوشا رنگنانی جی اپنے پرتکریہ میں دے رہی ہیں تو کیا ان باتوں کا اپنے دھیان رکھا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دیش کی گرہ منتری عامش شاہ کے نیترت میں ڈلی پولیس کیا ہوتی جارہی ہے آپ کو یاد ہوگا جب ناغرکتہ بلکل لے کر ابھیان ہو رہا تھا تب دلی پولیس نے ایک رات کو جامیاں پر حملہ کیا میں نہیں بھولا ہوں دوستو جامیاں کے اندر گھس کر CCTV کیامرا توڑنے کا کام پولیس نے کیا تھا وہ ویڈیو سب کے سامنے ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دلی پولیس کو یہ شبہ دیتا ہے پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کسان آندولن اور اس سے پہلے ناغرکتہ بلکل لے کر آندولن تھا میں ابھی بھی نہیں بھولا ہوں دوستو ایک ویڈیو سامنے اُبھر کر آیا تھا جس میں دلی پولیس ایک پکش کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جو ناغرکتہ بلکل کے خلاف تھے اور ان کو بڑھاوا دی رہی تھی آگے بڑھو آگے بڑھو یہ ویڈیوز سب سامنے ہیں کیا اس سے آپ مو موڑ سکتے ہیں کیا ایسے میں دلی پولیس کے نشپکشتہ پر سوال نہیں اٹھے گا اور سوال اٹھنا لازمی نہیں ہے جینیو کے اندر حملہ ہوتا ہے آج تک کومل شہرما کو گرفتار نہیں کیا گیا میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں دلی پولیس باہر کھڑے تماشا دیکھتی رہی کچھ نہیں ہوا میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں کیا دلی پولیس کا کرتا ہوئے نہیں تھا کہ جب جینیو کے اندر دھمگایا جا رہا تھا تب یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان لوگوں کو اندر جانے سے روکتے اور آج تک آپ نے اس کومل شہرما کو گرفتار نہیں کیا ہے کیوں بتلائیے مجھے کیوں اس کی وجہ کیا ہے آج جو تمام سوالات میں نے اٹھائے ہیں دلی پولیس سے کیا ایک بھی سوال کا جواب ان کے پاس ہے کیا ایک بھی سوال کا جواب دینے کی ہمت ہے ان کے پاس پرابلم یہ ہے دوستوں کہ دیش کے گرہ منتریہ میں شاہ کے نتر تمہیں جو کی جن کا ایک بہت ہی مضبوط راجنیتک گردار ہے دلی پولیس جو ہے وہ اب ایک پولٹیکل فوس بن گئی ہے دلی پولیس اور بھاچپا کے کارکرتہ میں فرق بہت مہین رہ گیا ہے وہ بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا ہے ایسے میں دلی پولیس چاہے جو مرضی کر سکتی ہے ان کی جواب دے ہی نہیں ہے ہاں اگر ان کی حرکت سے بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی تکلیف ہو گئی تب اس کی جواب دے ہی تیہ کی جائے گی بھاچپا کے نیتہ چاہے انہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں میں نہیں بھولا ہوں ایک بار ان کے سانسد منوچ تیواری نے ایک دلی پولیس کے آئی پیس آفیسر کا گریبان پکڑ لیا تھا اور اگلے ہی دن وہی پولیس آفیسر منوچ تیواری کے سامنے ہاتھ جڑ کر بیٹھا ہوا تھا پہلے تو یہ سوال اس آئی پیس آفیسر پر ہے کہ تم نے اتنی محنت کر کے اتنی پڑھائی کر کے آئی پیس کے ایکزام کلیر کیا اس کے بعد ایک راجنیتہ تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈال رہا ہے تمہارے کولر کو کھینچ رہا ہے اور اگلے دن نتمستق ہو کر آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لگاتار سسٹم کا پتن ہو رہا ہے لگاتار پولیس کا پتن ہو رہا ہے اور دلی کی روہنی عدالت کا یہ آدیش اس بات کو پرمانت کرتا ہے اویسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار